اسلام علیکم دوستو ایازنساری بیوٹی ٹپس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں کورنی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو طبع نبوی کا ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کے جسم میں برپور طاقت بھر جائے گی دل کے لئے تقویت کا باس بننے والی بہت سی جڑی بوٹیوں اور پھلوں کا طبع نبوی میں ذکر ملتا ہے بہی ان میں سے ایک ہے بہی یعنی انگلیش میں ہم اسے کوئنس بھی کہتے ہیں ایک ایسا پھل ہے جو آڑو اور سیب سے ملتا جلتا ہے اور اس کا احادیث میں کافی ذکر موجود ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہی کھانے والی خواتین خوبصورت بچے بیدا کرتی ہیں مردوں میں چالیس افراد کے برابر قوت عود آتی ہے اس میں بیک وقت کئی طرح کے ویٹامنس اور مادنیات شامل ہیں بہی کا مربع اس حوالے سے بہترین غزہ ہے جو نہار مو کھایا جائے جو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت طلح بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک بہی تھی مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجاؤ طلح اسے لے لو اس لیے کہ یہ دل کو تقویت پہنچاتی ہے اسی حدیث کو نسائی نے دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے طلح رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بہی تھی جس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ابو ذر اس کو لے لو اس لیے کہ یہ مکوی قلب ہے سانس کو خوشکوار کرتی ہے اور سینے کی گرانی کو دور کرتی ہے بہی کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں ایک حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حاملہ عورتوں کو بہی کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے حضرت عوف رضی اللہ عنہ بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہی کھاؤ کہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی نہیں معمور فرمایا جسے جنت کا بہی ناخل آیا گیا ہو کیونکہ یہ فرد کی قوت کو چالیس افرات کے برابر کر دیتا ہے بہی کو عربی میں سفرے جل کہتے ہیں اس کی سب سے زیادہ کاشت ترکی میں ہوتی ہے پاکستان میں بھی پہاڑی علاقوں میں دستیاب ہے تاہم پاکستان کے سوات دیگر موالک میں بھی اس کی کاشت تجارتی پیمانے پر ہوتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بہی ذائقے کے اعتبار سے اس کا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے مگر تمام بہی سرد اور قابض ہوتی ہیں میدے کے لیے موضوع ہے ترش بہی کھانے سے قبض اور خوشکی پیدا ہوتی ہے بہی کی ساری قسمیں تشنگی کو بجا دیتی ہیں اور کیا کو روکتی ہیں پشاب آور اور پخانہ پستہ کرتی ہیں آنتوں کے زخم کے لیے نافع ہے اس کا مربع میدے اور جگر کو تقویت پہنچاتا ہے دل کو مضبوط کرتا ہے اور سانس کو خوشکوار بناتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے میں جو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ